السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفعا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطو من رحمت اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی امین المتین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا فانی میں پیدا کیا اور وہی ہم کو موت دینے والا ہے تمام تعریفیں اس پروردگار کے لئے ہیں اور کروڑ و سلام آخہ دو جہاں رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپناہ میں جن کے صدق طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا آج شب برات ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اس کی تجلیے خاص کے ساتھ جل وگر ہوتا ہے اور اپنے بندوں سے اللہ پاک سوال کرتا ہے یعنی صدا دیتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی بخشیش طلب کرے تو اس کو معاف کر دوں عزیزان ملت اسلام یا آپ نے بارہا اس حدیث پاک کو سنا ہوگا لیکن آج اس احخر کی زبان سے بھی سن لیجئے گا کہ میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں اور انسان گناہوں کا پتلا ہے ہم سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اور ان کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں ہوتی ہے اور اتعاد گزاری میں ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ بہت بڑا رحمان و رحیم ہے اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اللہ صرف بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے اللہ کتنا کریم ہے آپ اللہ کی رحمت سے قرآن مجید کی میں نے جو آیت کی تلاب کی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہماری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا تو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس نہیں ہونا کیونکہ اللہ رحیم ہے کتنا بڑا رحیم ہے آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اتنے برگزیدہ نبی تھے کہ وہ عبراہیم علیہ السلام ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جبی بھی کھانا کھاتے تو تنہا نہیں کھاتے تھے کسی کو شامل کر لیتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کھانا کھانے کے لیے کسی کو تلاش کر رہے تھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو ایک کافر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دکھا جس کی عمر اسی سال کی تھی اسی برس کی عمر تھی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کو کھانے کی دعوت دی اس نے دعوت قبول کی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت بھی دے دی وہ کھانے سے پہلے ہی اٹھا اور ناراض ہو کر چلا گیا آسمان سے حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا ہمارے بندے کو ناراض کر دیا جاؤ اسے فوراں کھانا کھلاؤ تو حضرت ابراہیم نے اس کو کھانا کھلایا اور اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھا اے اللہ وہ تو کافر تھا اس کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم اسی برس سے وہ ہماری نافرمانی کرتا رہا وہ کافر رہا اور ہم اس کو رزق دیتے رہے ہم اس کو کھانا کھلاتے رہے اور آج جب آپ کو کھانا کھلانے کی باری آ گئی تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کافر ہے تو اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا بڑا رحمان ہے کتنا بڑا رحیم ہے ہم بندے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ہماری خطاؤں پہ اپنی عطاؤں کی برسات کو جاری رکھا ہوا ہے ہم خطاؤں پہ خطائیں کرتے ہیں وہ عطاؤں پہ عطائیں کرتا ہے کیا ہی عظیم رب ہے ہمارا اور اس رب کی بارگاہ میں کہاں اسی سال کی گناہ اور کہاں ایک ندامت کے آنسو کا ایک قطرہ اگر آٹھ سو برس کے بھی گناہ کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں آٹھ سیکنڈ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ ضرور اس کی بخشش کرے گا آج کی رات اللہ کو منانے کی رات ہے اور میں نوجوانوں سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ نوجوان حضرات آپ کی عبادت اللہ کے لیے آپ کی توبہ اللہ کے لیے اتنی مانے رکھتی ہے کہ جب کوئی نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب خدیر ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اس نوجوان بندے کی توبہ کے صدقے میں سارے عذاب کو معاف کرتا یہ ایک نوجوان کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی متبرک ہے کہ اللہ قبر والوں کے عذاب کو ختم فرما رہا ہے تو خود اس نوجوان کے لیے وہ توبہ کتنی مانے رکھتی ہوگی اس کا اندازہ لگائیں تو آج کی رات توبہ کی رات ہے اللہ سے اپنی بخشش طلب کرنے کی رات ہے ذکر اللہ ذکر رسول اللہ میں اپنی رات کو خرچ کریں نہ کہ ہم شرارتوں میں روڈوں پر سڑکوں پر گینگ بنا کر بائیکوں پر کاروں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے اللہ کی مزید